اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں پروفیسر جام خالد حسین آپ سے مقاطب ہوں آج ہم نے سیکنڈیئر بیالوجی میں سے ہیومن ایکس کریٹری سسٹم کے مطالق بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو آنے والا لیکچر کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ہیومن ایکس کریٹری سسٹم اپیئر آف کرنیز کنسسٹ آف میلینز آف فنکشنل یونٹس کارڈ نیفرونز ہمارے باڈی میں ہماری باڈی میں ایک پیئر کرنی کا ہوتا ہے جو کہ میلینز آف فنکشنل یونٹ جنہیں ہم نیفرونز کہتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے نیفرونز ریسیو ایکسٹنسیف بلڈ سپلائے تھرہو رینل آرٹریز وچھ لیوز ایچ کیڈنی تھرہو دہ رینل وین نیفرون جی رینل آرٹریز کے ذریعے بلڈ سپلائے وصول کرتے ہیں اور پھر بلڈ کیڈنی میں سرکولیٹ کرنے کے بعد رینل وینز کے ذریعے کیڈنی سے باہر چلا جاتا ہے یہاں پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے جی کہ کیڈنی کے فنکشن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیڈنی کا ویٹ اگر دیکھا جائے پوری باڈی کے ویٹ کے حساب سے تو اس کا ویٹ لیس دن ون پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ یہ ہر کارڈیو بیٹ کے ساتھ ٹوینٹی پرسنٹ بلڈ سپلائے وصول کرتا ہے مطلب اپنے ویڈ سے کئی گناہ زیادہ کیڈنی جو ہے بلڈ سپلائے ریسیو کرتا ہے مقصد کیا ہے ویسٹ کو کلیر کرنا ویسٹ کو باڈی سے باہر ریمو کرنا ڈسپوز آف کرنا بلڈ جب کئیڈنی میں سرکولیٹ کرتا ہے تو بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کئیڈنی کے اندر ہے اس میں پروسسنگ کے بعد جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ کئیڈنی میں موجود سنٹرل کیوٹی جسے ہم رینل پیلویس کہتے ہیں وہاں پہ ویسٹ کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جوورن لیوز دہ کئیڈنی تھرو اڈکٹ کارڈ یوریٹر پھر یہی ویسٹ جو جسے ہم یورن کہیں گے یہ یورن جس میں ہم موسٹلی ویسٹ ہیں کئیڈنی کو لیو کر جائیں گے کئیڈنی سے باہر چلی جائیں گے تھرو اڈکٹ کارڈ یوریٹر یوریٹر ڈکٹ کے ذریعے کئیڈنی سے باہر چلی جائیں گے یوریٹر آف بوت کئیڈنی ڈرین انٹو جورینری بلیڈر تھرو جوریٹرل اوریفائز پھر یہ دونوں کئیڈنی کے دونوں جوریٹرز جورینری بلیڈر میں اوپن ہوں گے اور ایک سراخ کے ذریعے جورینری بلیڈر میں اوپن ہوں گے اس سراخ کا نام ہے جوریٹرل اوریفائز یعنی اس پور اوریفائز کا میننگ ہوتا ہے پور اس پور کے طرح دونوں یوریٹر اپنے ریسپیکٹیو کڈنی سے لیا ہوا یورین یورینری بلیڈر میں انڈیل دیں گے اس کے بعد نیکس سلائیڈ ہے یورینیشن پروسس کیسے ہوتا ہے یورین لیوز دا باوڈی دورنگ یورینیشن پروسس فرم دا بلیڈر تھوڈیو کارڈ یوریترا یورینیشن پروسس کے دوران بلیڈر سے یورینری بلیڈر سے یورین ایک ٹیوب جس کا نام یوریترا ہے اس کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے جو کہ فی میل میں وجائنا کے نزدیک اور میل میں پینس کے اندر یہ یوریترا ہوتا ہے اس کے طرح یہ یورین باوڈی سے باہر چلا جاتا ہے سفنگٹر مسل نیر دا جنگشن آف یوریترا اور بلیڈر کنٹرول دا یورین ان بلیڈر سفنگٹر مسل جو کہ یوریترا کے جنگشن یوریترا اور بلیڈر کی جنگشن پر ہیں وہ یورین کی موومنٹ کو یورین کی فلو کو کنٹرول کرتے ہیں نیکس سلائیڈ یہ جی ہمارے پاس ہیومن ایک جورینری سسٹم ہے اس ڈائیگرام کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے کرنا چاہ رہے ہیں کیپسول رینل کیپسول بھی کہتے ہیں اسے یہ جی کڈنی کے باہر ایک کنیکٹیو لیئر کی کنیکٹیو لیئر ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر ہوتی ہے جس کا مقصد کڈنی کیوں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی رائٹ رینل وین اب کڈنی اچھا تو اس کڈنی کی لیفٹ رینل وین ہوگی اب یہ کیا کرے گی بلڈ جو ہے نا جی جب کڈنی میں سرکولیٹ ہوگا سرکولیٹ ہونے کے بعد انہی رائٹ رینل اور لیفٹ رینل وین کے ذریعے واپس انفیریئر وینہ کیوہ میں چلا جائے گا اس کے بعد بلڈ آئے گا کیسے جی بلڈ ایوٹم میں آ رہا ہے ایوٹم میں سے آرٹریز نکلیں گی جس میں سے رینل آرٹری بھی ہوگی اب رینل آرٹری پھر دو ہوں گی ایک رائٹ کڈنی کو سپلائی دے گی اور ایک لیفٹ کڈنی کو جب رائٹ رینل آرٹری میں بلڈ آئے گا تو وہ رائٹ کڈنی میں بھی دے گا اس طرح لیفٹ والی آرٹری لیفٹ کڈنی کو بلڈ سپلائی کرے گی جب بلڈ سرکولیٹ ہوگا اس کے بعد اس طرح جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی کہ وہ رینل وین کے ذریعے واپس چلا جائے گا اس کے بعد انفیریئر وینہ کیوہ دکھایا اس نے اس کے بعد یہ یوریٹر ہیں جی اس کڈنی سے بھی اور اس کڈنی سے بھی یوریٹر جو ہے یہ اوپن ہو جائیں گے یوریٹرال اوریفائز کے ذریعے بلڈر میں اور اس کے بعد بلڈر ایک ٹیوب کے ذریعے باہر کنیکٹ ہو جائے گا باہر تو کیا کرے گا جی جب بلڈر فل ہو جائے گا تو یورینیشن پروسس کے دوران یورین بلڈر سے ہوتا ہوا یوریٹرال کے ذریعے باہر ڈسپوز آف کر دیا جائے گا اس کے بعد ہائیلس اگر آپ کڈنی کی یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک ڈپریشن نظر آتا ہے اس ڈپریشن کو ہائیلس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یورین بلڈر کی بات ہو چکی ایکسٹرنل یوریٹرال اوریفائز باہر جو پور ہے یوریٹرہ کا اسے ایکسٹرنل یوریٹرال اوریفائز کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہے اگر آپ نوٹ کریں تو جو رائٹ کیڈنی ہے وہ سلائٹلی لوئر ہے ان پوزیشن ہے دین لیفٹ یعنی جو آپ کا دایاں گردہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے لیفٹ کی نسبت پوزیشن کے حساب سے تو یہ ہیومن ایکسٹری سسٹرم کی ڈائیگرام تھی بات ہم نے کی نیکس سلائیڈ فنکشنل یونٹ آف کیڈنی نیفرون فنکشنل یونٹ جنہیں ہم نیفرونز کہتے ہیں کیڈنی کے ہیومن کیڈنی میں دو ڈسٹنگ ریجن میں ارینج ہوتے ہیں ان آوٹر کارٹیکس ان انر میڈولا کیڈنی کے جب ہم پروزیکشن کرتے ہیں تو کیڈنی کے اندر دو ریجن ملتے ہیں آوٹر کارٹیکس اور انر میڈولا the nephron arrange along کارٹیکس ریجن are called cortical nephron while those that are arrange at the border of کارٹیکس and میڈولا سسٹم لوپنگ ڈیپ انٹو انر میڈولا ارکارڈ جیکسٹر میڈولری نیفرون جبکہ وہ نیفرون جو کارٹیکس اور میڈولا کے درمیان ہوتے ہیں انہیں ہم جیکسٹر میڈولری نیفرون کہتے ہیں جیکسٹر کا میننگ ہوتا ہے ان بیٹوین یعنی کارٹیکس اور میڈولا کے درمیان یہ جو جیکسٹر میڈولری نیفرون ہے ان کے سپیسیفیسٹی یہ ہے کہ یہ کنسنٹریٹڈ یعنی ہائپر ٹونک یورن کی پروڈکشن کرتے ہیں نیکس سلائیڈ یہ ہمارے پاس کڈنی کے اناؤٹمی ہے جی سٹرکچر آف کڈنی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو کڈنی کی شیپ ایک دین شیپ ہے جی لوبیا کے ماند ہے یہاں کڈنی کے اس سائیڈ پر ایک دپریشن ہوتا ہے جسے ہم رینل ہائلس کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی سٹرکچر دیکھیں تو یہ سب سے آوٹر لیئر کیپسول ہوتی ہے جسے رینل فیسیا یا رینل کیپسول بھی کہتے ہیں اس کے بعد کڈنی کے دو ریجن ہوتے ہیں اگر ہم اسے کٹیں تو ایک آوٹر والا کارٹیکس اور انر والا میریولا ہو جائے گا یہ والا اور یہ باہر والا کارٹیکس ہو جائے گا اس کے بعد دو آپ جس طرح بھی ہم نے پڑھ کے ہیں کہ نیفرون دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کارٹیکل نیفرون اور جیکسٹر میڈیولی نیفرون جہاں جو نیفرون ہوں گے وہ کارٹیکل نیفرون کہلائیں گے اور جو اس ریجن میں ہوں گے ان کو ہم نام دیں گے جیکسٹر میڈیولی نیفرون اس کے بعد بلڈ سپلائی کی اگر ہم بات کریں تو بلڈ کیسے آئے گا جی؟ رینل آرٹری کے ذریعے بلڈ آئے گا کڈنی کے اندر رینل آرٹری آرٹریول میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی آرٹریول پھر فردر کیپلریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی کیپلریز جو ہے کیپلریز جو ہے پھر فردر یہاں پہ پروسسنگ ہوگی فلٹریشن ہوگی بلڈ کی اور آلٹی میٹلی جو کیپلریز ہیں وہ مل کے وینیول بنائیں گی وینیول مل کے وین بنائیں گی اور وین آلٹی میٹلی رینل وین جو بلڈ کڈنی میں آیا تھا فلٹر ہونے کے لیے فلٹر ہونے کے بعد رینل وین کے ذریعے باہر چلا جائے گا اور انفیریر وینہ کیوہ میں اڈیل دیا جائے گا اور انفیریر وینہ کیوہ دوبارہ اس بلڈ کو ہارٹ میں اڈیل دے گی تو اس کے بعد ہے جی یہ رینل پائرامیٹ یہ مخروطی شکل اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں گوھر سے یہ مخروطی شکل ہے اس کا نام ہے جی رینل پائرامیٹ کیڈنی کے اندر پائرامیٹ شیپ سٹرکچر پائی جاتی ہیں جنہیں ہم رینل پائرامیٹ کہتے ہیں اس کے بعد رینل پیلویس ہے ایک سینٹرل کیوہٹی ہے یہ دیکھیں گوھر سے اگر آپ تو یہ سینٹرل کیوہٹی ہے کیڈنی کے اندر جس کو ہم نام دیتے ہیں رینل پیلویس جب بلڈ میں سے ریموو کر لیا جاتا ہے تو اس کو پھر اس پیلویس کے اندر ڈیل دیا جاتا ہے اور پھر پیلویس سے یوریٹر کے ذریعے یورینڈی بلڈر میں چلے جاتی ہیں یہ یورین چلے جاتا ہے وہاں پہ سٹور ہوتا رہتا ہے وہاں پہ کلیکٹ ہوتا رہتا ہے جب تک یورینڈی بلڈر فل ہو جاتا ہے اس کے بعد یورینیشن پروسس سے اس یورین کو باہر ایکسکیٹ کر دیا جائے گا تو یہ جی سٹرکچر آف کڈنی تھی تو آج کا ہمارا لیکچر تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہے اگر آپ کو کلیکویسچن ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ